بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو رزق کا عمل بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص عیب دار چیزیں بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے جو شخص عیب دار چیزیں کو بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غزب اس کے پر نازل ہوگا اور ہمیشہ فرشتے اس کے پر لانت کرتے رہیں گے تو بہتظفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی تناہ میں رکھیں جب بھی آپ کو کئی ایسا لگے یا خوف محسوس ہو تو فوراً سات مرتبہ عوض باللہ من شرکان روحجین پر دیا کریں تو اس مجھے سے آپ دور رہیں گے آج جو میں آپ کو رزق کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے بنا اضافہ ہوگا اور آپ کے تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات میل جائیں گے اور آنے والی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ کسی کے پاس جاب کرنا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں الحمدللہ آپ کا جو رزق کا مستح ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے پرنا کیا ہے یا مغنیو یا زبر یا نیم پیش غنو نونجے یا نی یا مغنی یا پیشیو یا مغنیو یا پھر یا مغنی یا مغنی آپ نے یہ پڑھ لینا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ رزق میں بے بنا اضافہ ہوگا تمام مشکلاتیں آپ کی خلف ہو جائیں گے اور زندگی آسان ہو جائے گے اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے دکھ تنگی کی وجہ سے پریشانی ہے تو اپنے گھر میں لڑائی جگڑے نہ شروع کریں جس گھر میں لڑائی جگڑا شروع ہوتا ہے گالی ویلوڈ شروع ہوتی ہے جنم ستم شروع ہوتا ہے اس گھر سے اللہ کا رزق کو اٹھا لیتے ہیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا